ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائے چینل اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپیسوڈ 35 کی شروعات میں چین کانگ ایک آرٹیکل پڑھ رہا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر یہ پریشان دکھائی دے رہا ہوتا ہے دوسری طرف شیون بھی یہ آرٹیکل پڑھ رہا ہوتا ہے کرنے کے لیے تیار ہوں یہ کہہ کر یہ کال بند کر دیتا ہے اور اب شیون کال کر کے فیفی کو اپنے آفس میں بلاتا ہے شیون فیفی کو لین اور یونچن کی ساری سیچویشن بتا کر پوچھنے لگتا ہے کہ کیا ہمیں ڈاک ہور کے ساتھ کوپریشن کرنی چاہیے تو فیفی کہتی ہے کہ اگر تم یہ ٹرائے کرنا چاہتے ہو تو اس کو ٹرائے کر لو شیون انکل ٹین کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے تو فیفی کہتی ہے کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں میں اپنے ریڈ کو بہت اچھے سے ہینڈل کر لوں گی زینکشو گھر پر بیٹھ کر اپنا ہی آرٹیکل پڑھ رہی ہوتی ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہی سوچتی ہے کہ کیا میرے آرٹیکل کی وجہ سے بھی اب مسئلے ہو رہے ہیں رات میں شیون جب گھر پر آتا ہے تو زینکشو اس کا کوٹ اتارنے میں مدد کرتی ہے اور اس کو پینے کے لیے پانی بھی دیتی ہے اور کہنے لگتی کہ کیا میں تمہارے کندوں کا مساج کر دوں تو شیون کہتے کہ تم نے ایسا کیا غلط کر دیا ہے جو تم اس طرح سے برطاو کر رہی ہو تو زینکشو سے پوچھنے لگتی کہ کیا تم نے میرا لکھا ہوا آرٹیکل پڑھا ہے تو شیون کہتے کہ ہمیشہ کی طرح ہی تمہارا آرٹیکل ہائی لیول تھا تو زینکشو پوچھنے لگتی ہے کہ کیا اس آرٹیکل کے قارن اب بورٹ کی میمبرز تم پر پریشر تو نہیں ڈال رہے شیون کہتا ہے کہ اس بات کا تمہارے آرٹیکل سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے تم نے واقعے میں یہ آرٹیکل بہت اچھا لکھا ہے زینکشو ابھی بھی upset ہوتی ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں شیون زینکشو کو پیار سے سمجھانے لگتا ہے کہ تم نے صرف facts کو بیان کیا ہے اور نیوز کا تو یہ کام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے ایک favor دے سکتی ہو زینکشو کہتی کہ کیا تو شیون کہتے کہ میرے پاس یونگی کا contact number نہیں ہے زینکشو اس کے لیے مان جاتی ہے شیون اس کی چیکس پکڑ کے کہنے لگتا ہے کہ پھر مجھے reporter زینکشو کا advance میں ہی thanks کرنا ہوگا اگلے دن شیون یونگی سے ملنے کے لیے اس کی company آس آتا ہے یونگی شیون سے کہنے لگتا ہے کہ کیا آپ نے چینگ کام کو منا دیا ہے تو شیون کہتے کہ میں یہاں پر تمہیں convince کرنے کے لیے آیا ہوں شیون یہاں پر یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے کہ تمہاری company کی team بھی بہت اچھی اور تمہارے پاس بروس بھی ہے لیکن بروس بھی تمہارے لیے کوئی زیادہ کام نہیں کر پا رہا اسی لیے اگر دو company's research میں ایک ساتھ کام کریں گی تو اس کا credit بھی دونوں company's کو ہی جائے گا لیکن یونگی تو بہت proudly شیون سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم لوگ ہمارے plan کے مطابق research نہیں کروگے تو صرف failure کا ہی سامنا کرنا پڑے گا شیون کہتے کہ تم اتنا بھی confident نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر بروس تمہاری اتنی مدد کر پا رہا ہوتا تو تمہیں لیان ٹیکنالوجی کے ساتھ cooperation کرنے کے بارے میں سوچنا ہی کیوں بڑھتا یونگی بھی کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے proposal کے بارے میں سوچوں گا زنگشو گھر پر بیٹھ کر اپنا کام کر رہی ہوتی اس کے سامنے ایک تصویر آتی ہے اور یہ پیک شیو کے parents کی ہوتی ہے لیکن زنگشو کو تو یہ بات نہیں پتا ہوتی زنگشو تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ اس کی favorite singer نے زنگشو کال کر کے شیو سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں پر ہو تو یہ اس کو بتاتا ہے کہ شیو کا car accident ہو گیا ہے زنگشو پوچھتے کہ تم کون سے hospital میں ہو شیو اس کو بتاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن زنگشو تو یہ بات سنتے ہی گھر سے نکل جاتی ہے دوسری طرف یونے بھی یہاں شیو سے ملنا ہوتا ہے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے لیکن کافی انتظار کرنے کے بعد بھی جب شیو نہیں آتی تو یہ شیو کا car accident ہو گیا یہ سنتے ہی یوں بھی یہاں سے بھاگ نکلتا ہے زنگشو اب بھاگتے ہوئے hospital آتی تو شیون اس کو کہتا ہے کہ میں کہاں بھی تھا کہ شیو کی طب یہ ٹھیک ہے تو تمہیں اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی زنگشو کہتا ہے کہ ہر انسان تمہاری طرح نہیں ہو سکتا جو ہر situation میں اتنا کام رہے اس کے بعد زنگشو اس سے picture کے بار میں پوشنے لگتا ہے تو شیون کہتا ہے کہ تم سونگلی نان کی picture کے بار میں بات کر رہی ہو زنگشو کہنے لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی سنگر ہیں میں نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ وہ تمہارے ہی بردر انلاو کو حق کر لیں گی کیا وہ یہ بات نہیں جانتی کہ تمہارے بردر انلاو کی بھی family ہے شیون اس کی ساری بات سنے جا رہا ہوتا ہے اور اس کی غلط مہمی کو بھی دوڑ نہیں کرتا اور اتنے میں شیون کی sister آ جاتی ہے اور جیسے ہی زنگشو یہاں پر سونگلی نان کو دیکھتی ہے تو یہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور شیون بھی اس سارے سین کو کافی انجوائی کر رہا ہوتا ہے شیون زنگشو سے کہتا ہے کہ میری sister کو ہائے بولو زنگشو وہ شیون کی بہن کو کہتی ہے کہ آپ کی شکل سونگلی نان سے بہت ملتی ہے تو یہ کہنے لگتی ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہی بات کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد یہاں سے چلی جاتی ہیں زنگشو اور شیون سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اس بارے میں کچھ کہنا چاہو گے تو شیون کی بہن پیچھے مرتیر کہنے لگتی ہے کہ میں نے اپنے فینس کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں شادش ہوتا ہوں اور اب زنگشو کو جو غلط فہمی ہوئی ہوتی ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے اب شیون کی sister شیون کو دیکھنے کے لیے آتی ہے تو شیون اپنی موم کو کہنے لگتی ہے کہ موم سوری میری وجہ سے سب کوئی بات پتا چل گئی ہے کہ آپ میرین ہیں شیون کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہی یہ بات ہر جگہ پھیل گئی ہوتی ہے تو اس کی موم کہنے لگتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے بلکہ مجھے ہی سب لوگوں کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا اب یہاں پر وہ آدمی بھی آ جاتا ہے جس کے کارن یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے شیون کی تو موم نے اس کو ماف کر دیا ہوتا ہے لیکن شیون کہتی ہے کہ میں نے آپ کو ماف نہیں کیا آپ کو ہر چیز کی ذمہ داری لینی ہوگی کیونکہ آپ بہت زیادہ تیز کار چلاتے ہیں شیون نے نیموں کے مطابق کافی اچھی باتیں کہی ہوتی ہیں جن کو سن کر یوں بھی کافی امپریس ہو گیا ہوتا ہے زنگشو بھی شیون کے پاس آگے کہتی کہ اگر تمہیں کچھ پیچھائی ہوگا تو تم اپنے انکل سے کہہ دینا اب یوں شیون کے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا تم شیون کے پروفیسر ہو تو یوں کہنے لگتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ شیون صرف میری کلاس لینے کے لیے انیورسٹی آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے یوں تو کافی نرویس ہو گیا ہوتا ہے لیکن اس کے ڈیٹ تو کافی ہس رہے ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو لائٹ ہی لیتے ہیں اب شیون کی مم جانے لگتے ہیں تو ان کو سیغف کرنے کے لیے شیون اور زنگشو آئے ہوتے ہیں زنگشو شیون کی سسٹر سے سوری کرتی ہے کہ مجھے غلط فیم ہی ہو گئی تھی برنا میں آپ کے بارے میں کبھی بھی اس طرح کا کچھ نہ کہتی تو کہنے لگتیں کہ غلطی میری ہی ہے اور یہ شیون سے کہنے لگتے ہیں کہ کیا تم نے زنگشو کو میری بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا تو شیون کچھ نہیں کہتا یہ دیکھنے کے بعد شیو کی مومیاں سے چلی چاہتی ہیں اب زنگشو شیون کو نہیں بلا رہی ہوتی اور شیون زنگشو کو منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے زنگشو شیون کی گھر جانے سے بھی انکار کر دیتی ہے یہ جب اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو شیون اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے زنگشو اپنے گھر آ کر لیکن اس کے دور کا لوگ کھولی نہیں رہا ہوتا اب یہ اپنے بیگ میں دور کی چاب گیاں ڈھوڑنے لگتی ہے لیکن اس کو وہ بھی نہیں ملتی اور دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں شیون کے گھر تو واپس نہیں جاؤں گی اسی لیے شن کے گھر ہی چلی جاتی ہوں اس کے پاس زنگشو شن کے گھر جاتی ہے اس کا ڈوڑنوک کرتی ہے تو دروازہ کھولنے کے لیے گونجی آتا ہے گونجی اور زنگشو تک دوسرے کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں ساتھ یہاں پر شن بھی آ جاتے جو گونجی سے پوچھتی کہ کون آیا ہے یہاں پر زنگشو کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے زنگشو تو اس سے یہیں پر سوال جواب کرنا شروع کر دیتی ہے تو شن کہتی کہ اندر آ کر بات کر لو جبکہ گونجی شیون کو اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم اس کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ شن اس کا اشارہ سمجھ جاتا ہے اور یہ زنگشو کو کہتا ہے کہ کافی رات ہو گئی اب ہمیں بھی یہاں سے چلنا چاہیے اور یہ کہہ کر شن زنگشو کو یہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور اب زنگشو شن کے گھر پر آ گئی ہوتی ہے لیکن یہاں پر آنے کے بعد بھی زنگشو شن کو نہیں پر آ رہی ہوتی شن زنگشو سے پوچھتا ہے کہ میں تمہارے لئے کھانا بنانے والا ہوں تو بتاؤ تمہارے لئے کیا بناو زینگشو اس سے کچھ ڈشز بنانے کے لئے کہتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اگر یہ کھانا مزے کا نہ ہوا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اس کے بعد یہ دونوں ڈینر کرنے لگتے ہیں اور زینگشو کو شیان کا بنایا ہوا کھانا کافی پسند آتا ہے تو کہتی ہے کہ میں نے اس دفعہ تو تمہیں معاف کر دیا لیکن تمہیں آئندہ اگر مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں نہیں معاف کروں گی شیان کہتے کہ میں نے تو تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا بس میں تمہیں یہ بات نہیں بتائی کہ سونگلی لان میری بہن ہے یہ سنتے ہی زینگشو کو شیان کی بتائی ہوئی باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور شیان صحیح کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس دن اس نے زینگشو کو بتا دیا تھا کہ وہ ڈانس کرتی ہیں اور گانے کھاتی ہیں یہ باتیں یاد آنے کے بعد زینگشو غصہ ہو جاتی ہے یہاں سے چلی جاتی ہے زینگشو نے روم کا ڈور بھی لوگ کر لیا ہوتا تو یہ شیان سے کہتی کہ تم باہر سو گے آج اور اندر بیٹھ کر زینگشو شین کو بتا رہی ہوتی ہے کہ سونگلی لان شیان کی بہن ہے اتنے میں شیان چاوے کے ذریعے روم کھول لیتا ہے اور یہ دیکھ کر زینگشو اس کو پھر سے روم سے باہر نکالنے لگتی ہے تو شیان اس کو اٹھا کر بیٹ پر لٹا لیتا اور پوچھنے لگتا ہے کہ آخر تم کس طریقے سے ریلیکس ہوگی ساتھ ہی شین کہنے لگتی ہے کہ تمہیں جو بھی کرنا ہے کرو پکڑ کر شیو سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اس کو اپنے ریلیشنشپ کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں یہ دیکھ کر تو شیو حیران بھی ہو رہی ہوتی اور خوش بھی کہ گونجی تو واقعی میں اب کافی بدل گیا ہے آج آفس میں میس یہ زینگشو کو بتاتی ہے کہ چیف ایڈیٹر نے تمہیں ڈیجیٹل میگزین اپگریٹ کرنے کی زیادہ دے دی ہے یہ سن کر تو زینگشو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف ہاسپیرل میں شیو اپنے ٹیپ پر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی لیکن اس سے ٹیپ نہیں پکڑا چاہ رہا ہوتا تو یہ اس کے پاس آتا ہے کہ میں تمہارے لیے ٹیپ پکڑ لیتا ہوں اور پھر شیو یوں کہ کندے پر سر رکھ کر جو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے دیکھنے لگتی ہے اور باہر کڑے شیو کے گرینڈپا اور موم ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ دونوں تو ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ لگ رہے ہیں اس کے بعد یوں گی نے زینگشو کو ملنے کے لیے بلوائے ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ میں لیاین ٹیکنالوجی کے ساتھ کوپریشن کرنے کے لیے تیار ہونے لیکن زینگشو کہتی ہے کہ میں تمہارا یہ والا آرٹیکل نہیں لکھوں گی لیکن یوں گی کہتا ہے کہ میں تو تمہیں اپنا انٹریویو دینا چاہتا ہوں اور تم سے یہ آرٹیکل لکھوانا چاہتا ہوں زینگشو یوں گی سے کہتا ہے کہ میری کمپنی میں اور بھی بہت اچھی جرنلسٹ ہیں زینگشو یوں گی کہتا ہے کہ میں تم پر یقین کر رہا ہوں کسی اچھی جرنلسٹ کو ہی میرے پاس پھیجنا گھر پر زینگشو اپنی موم کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہیں تو یہ شیان کی پکچر دیکھنے کے بعد بھی کہہ دیتی ہیں کہ یہ تمہارا بوائی فرنڈ نہیں ہے زینگشو اپنی موم سے کہتی ہیں کہ اگر اب آپ اس بات کو نہیں ماننا چاہتی جب یہ شاور لے رہی ہوتی ہے تو اس کی موم کے دوبارہ کول آ رہی ہوتی ہے شیان زینگشو کو بتاتا ہے کہ تمہاری موم کی کول آ رہی لیکن زینگشو کوئی جواب نہیں دیتی تو شیان زینگشو کی موم کی کول اٹھا لیتا ہے شیان کی آواز سن کر تو اس کی موم بہت ہی حران ہو جاتی انہوں سے پوشن لگتی کہ تم کون ہو اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینگشو شاور لے کر واپس آ جو کی ہوتی ہے اور کہنے لگتی کہ تم اس سے کچھ کہہ رہے تھے حیران ہو جاتی ہے پوچھنے رکھتے ہیں کہ آخر تم نے میری موم سے کیا بات کی ہے تو شیون کہتے ہیں کہ تم اپنی موم کو خود ہی کال بیک کر لو اب زینگشو اپنی موم کو کال کرتی ہے موم کہتی ہے کہ کیا تم اس ویکیشن پر گھر واپس آ سکو گی تو زینگشو شیون سے پوچھتے کہ کیا تم ویکیشنز میں فری ہو تو شیون فری نہیں ہوتا تو زینگشو بھی اپنی موم کو آنے سے انکار کر دیتی ہے اگلے دن شیون زینگشو کو اپنے ساتھ اپنے سبھی فیملی میمبر سے ملوانے کے لیے لے کر آتا ہے گھر کے اندر جانے سے پہلے زینگشو شیون سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا میں اچھی لگ رہی ہوں میرے کپڑے ٹھیک ہیں شیون کہتا ہے کہ تمہارے کپڑے اچھے لگ رہی ہیں لیکن زینگشو کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے گھر پر جا کر ان کو چینج کرنا چاہیے شیون اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو تو زینگشو کہیں لگتی ہے کہ میں تمہیں اچھی لگ رہی ہوں لیکن اگر میں تمہاری سسٹر کو اچھی نہ لگی تو شیون کہتے کہ اگر میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو میری باقی فیملی بھی تمہیں پسند کرتی ہے یہ کہہ کر شیون زینگشو کو اندر لے جاتا ہے یہاں پر شیون کی سسٹر اور اس کے ڈیڈ زینگشو کا کافی اچھے سے ویلکم کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ لنچ کرتے ہیں لنچ کے دوران بھی زینگشو شیون کی سسٹر سے اس کے بارے میں کافی باتیں کرتی ہیں اور یہ لوگ اس لنچ پر کافی انجوائے کرتے ہیں جب یہ لوگ لنچ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو گھر پر شیو بھی آ جاتی ہے زینگشو کو یہاں پر دیکھ کر شیو تو کافی ایکسائیڈ ہو جاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ یہاں پر لیٹل آنٹ بھی آئی ہوئی ہیں یہ کہہ کہ یہ جلدی سے بات کو بدل دیتی ہے اور یہ زینگشو کو باہر لے کر جانا چاہ رہی ہوتی ہے جاتے ہوئے شیون بھی زینگشو سے کہنے لگتے کہ لیٹل آنٹ جلدی واپس آ جانا اب زینگشو اور شیو باہر آ جاتی ہیں تو زینگشو سے پوچھتی ہے کہ سب کو تمہارے بارے میں پتا چل گیا تو تمہارا کام کیسا جا رہا ہے شیو کہتی ہے کہ سب لوگ میرے بارے میں باتیں کریں لیکن میں اپنے کام پر ہی فوکس کرنا چاہتی ہوں اور اب مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں تو زینگشو کہتی ہے کہ تم یوں کی پاتھ کر رہی ہو تو اس پر شیو مسکرانے لگتی ہے پھر جب زینگشو گھر پر آتی ہے شیون کیلئے ڈینر بنایا ہوا ہے اور جیسے ہی یہ شیون کو دیکھنے کے لیے آتی ہے تو شیون زینگشو کی موم کے ساتھ گھر میں انٹر ہوتا ہے اور زینگشو تو اپنی موم کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے شیون زینگشو کی موم کا لگیج لے کر اندر چلا جاتا ہے اور زینگشو اب اپنی موم کو شیون کا گھر دکھانے لگتی ہے موم کہتی کہ تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم یہاں پر رہ رہی ہو زینگشو کہتی کہ آپ بھی تو باتن چھپاتی ہیں جب آپ لازٹ ٹائم سنگاپور گئی تھی تو آپ نے بھی تو مجھے نہیں بتایا تھا اس بات پر تو اس کی مومی سے کچھ نہیں کہتی ہیں پھر یہ تینوں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد زینگشو کی موم یہاں سے جانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تو یہاں پر صرف تمہارے بارفرنڈ سے ملنے کے لیے آئی تھی اور مجھے پتہ چل چکا ہے کہ شیون واقعی بہت اچھا ہے جیسے ہی شیون زینگشو کی موم کو سی اوف کر کے واپس آتا ہے تو زینگشو اسے پوشن رکھتی ہے کہ میرا ہوم ٹاؤن تو بہت چھوٹا ہے وہاں پر کوئی ائرپورٹ نہیں ہے تو پھر تم میری موم کو یہاں پر اتنی جلدی کیسے لے کر آئے ہو لیکن شیون زینگشو کو نہیں بتانا چاہ رہا ہوتا کہ اس نے پیشلی خود کار بھیج کر اس کی موم کو یہاں پر بلایا ہوتا ہے اور اب انکل ٹین اور انکل زانگ شیون کے ڈیڈ سے ملنے کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں کہ شیون جس طرح سے کمپنی کو چلا رہا ہے تو کمپنی بہت جلد بینکرپٹ ہو جائے گی شیون کی کمپنی کی سچویشن واقعی میں کافی سیریس ہوتی ہے اور یہ کسی کو بھی انٹرویو دینے سے انکار کر رہا ہوتا ہے اور اسی مومنٹ پر یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے